زلہ مظفرگرد تحصیل جتوئی کے سات جیلوں کے خلاف مقدمے کا درج ہونا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمرانی بربریت ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں کیونکہ مظفرگرد ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑ رہا ہے اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے پاکستان پیپلز پارٹی کا اساسہ ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں میں آج مطالبہ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے جو دعویٰ کرتے تھے کہ نیا پاکستان ہوگا آج اس نیا پاکستان میں یہ بدماشوں کی عماجگاہ بنتا جا رہا ہے آج پاکستان جو نیا پاکستان بننا تھا آج وہ پرانے سے بھی پتر ہوتا جا رہا ہے آج وہاں پر ایک مشیر جو ہے وہ اپنے مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے اور اس میں منسپیلٹی کے لوگ جو ہیں ملازمین جو ہیں وہ اس کے عالی کار بنے ہوئے ہیں ان پہ جو چوری کا مقدمہ ان پہ جو کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ ان کو جو دھمکیاں دینے کا مقدمہ ہے یہ بالکل غلط ہے اور پنجاب پولیس نے وہاں پہ غیر جانبدار تحقیق کی اور وہ ان کو بے گناہ کرنے جا رہے تھے لیکن مشیر نے اس میں بے جا مداخلت کر کے ان کو گنے گار کروانے کی کوشش کی جس کی ہم پرزور مزمت کرتے ہیں اور ہم اپنے جیالوں کے ساتھ کھڑے ہیں شاید عمران خان کے ان ٹائگرز کو پتا نہیں ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ آمریت کا مقابلہ کیا ہے ہم وہ پارٹی ہیں جنہوں نے اس ملک سے عمروں کو بھگایا ہے ہم وہ پارٹی ہیں جنہوں نے آئین کی بالا دستی کے لیے پھانسیاں قبول کی ہیں ہم نے اس ملک کو آئین دیا ہے ہم نے اس ملک کو قانون کے ذریعے چلانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے اور چلانے والوں کا ساتھ دیا ہے ہم اس میں کوئی لاکرونیت نہیں ہونے دیں گے اور میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے کہوں گا کہ وہ بے خوف خطر اپنا مقابلہ کرے ان سے اور انشاءاللہ تعالی جیت جو ہے وہ حق اور انصاف کی ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی حق اور انصاف کے ساتھ کھڑیے